السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو اس وقت طیب رجب اردوگان کو لے کر کے شوشل میڈیا کے اوپر کافی سارے جھونٹ فیلائے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور کل رات ہی سے اپلوڈ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے رات میں اور بہت سارے لوگوں نے آج صبح صبح ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے اور اوپر لکھ دیا ہے کہ طیب رجب اردوگان کی بہت بڑی جیت اسی طریقے سے کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا لیکن سچ جاننے والے لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے سچ بتایا ہو سبھی لوگ جھونٹ فیلانے میں لگے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو پوری بات نہ پتا ہو تو آپ بتائیں ہی نہ اور جب پتا ہو مکمل بات جب ہی اپنے اوڈینس کو صحیح اور سچی بات پہنچائیں تو معاملہ دوستو یہ ہے کہ وہاں پر جیسا کہ کل سے الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد گنتی بھی وہی اوٹو کی بہت سارے لوگوں نے طیب رجب اردوگان کو جیتا ہوا گھوسٹ کر دیا حالانکہ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص بھی پچاس فیصد سے زائد اوٹ لے کر کے آتا ہے وہی جیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے اور جو اس سے نیچے رہتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو وہاں پر طیب رجب اردوگان اور ان کے سامنے ایک اور صاحب ہیں ان دونوں لوگوں کو پچاس پرسنٹ سے اوٹ نیچے ملے ہیں یعنی طیب رجب اردوگان کو انچاس پینٹ کچھ ملے ہیں اور جو ان کے حریف ہیں انہیں چوالیس پرسنٹ کچھ اوٹ ملے ہیں لیکن وہاں کا قانون ہے کہ پچاس پرسنٹ جب ملیں گے اس سے زائد ملیں گے جب ہی آدمی کو جیتا ہوا مانا جائے گا دوستو معاملہ ہی ہوا کہ جب پچاس پرسنٹ تک کوئی پہنچی نہیں پایا اس سے اوپر کراس ہی نہیں کر پایا تو اب دو لوگ جو بچے ہیں صرف وہ صرف ان کے درمیان الیکشن ہوں گے وہ بھی دوبارہ ہوں گے اور دوبارہ کب ہوں گے اٹھائیس مائی جو اٹھائیس مائی آنے والی اٹھائیس مائی دو ہزار تیاریس کو دوبارہ الیکشن ہوں گے کہ انہی دونوں لوگوں کے درمیان میں طیب اردوگان اور ان کے سامنے جو ہیں جنہوں نے چوالیس پینٹ کچھ اٹھائیس حاصل کیے ہیں اب ان میں سے جو جیتے گا وہ وہاں کا صدر منتخب ہو جائے گا لیکن بہت سارے لوگوں نے شوشل میڈیا کے اوپر رائیتہ فیلانہ شروع کیا کہ طیب رجب اردوگان جیت گئے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہیں اٹھ پرسنٹ شروع میں کبھی چوون پرسنٹ کبھی ترے پرسنٹ ملتے رہے اب ان دونوں لوگوں کے درمیان میں دوبارہ الیکشن ہوں گے وہ بھی اٹھائیس مائی کو تو آپ کسی بھی طریقے کے بہکاؤں میں آئیں کسی کے اوپر یقین نہیں کریں کوئی بھی سچ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے اب آپ حضرات کا اس کے متعلقہ کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے چلے دوستو پر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ